اسلام علیکم دیو covid students as you know that i am smDR lhman i am lecturer in english today i am going to tell you about some phrasal vowels first one is set about set about کا مطب häuf شروع کرنا آغاز کرنا آپ کہہ سکتے ہو she has set about her journey اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا she has set about her journey اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا سیکنڈ ون ہے سٹینڈ بائی سٹینڈ بائی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا میرے دوست ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں میرے دوست ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں میرے دوست ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں میرے دوست ہمیشہ مشکل میں میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں میرے دوست ہمیشہ مشکل میں میرا ساتھ دیتے ہیں تھرڈ ون is fall on fall on کا مطلب ہوتا حملہ کرنا she fell on his enemy اس نے اپنے دشمن پر حملہ کر دیا she fell on her enemy اس نے اپنے دشمن پر حملہ کر دیا فورت ون is give rise to give rise to کا مطلب کا افواہیں پیلانا پیدا کرنا انڈیا is in the habit of giving rise to rumors انڈیا is in the habit of giving rise to rumors انڈیا کو افواہیں پیلانے کی عادت ہے fifth one is hand over hand over کا مطلب کا سپرد کرنا یا حوالے کرنا I handed over my mobile phone to my wife میں نے اپنا mobile phone اپنی wife کے حوالے کر دیا میں نے اپنا mobile phone بیگم کے سپرد کر دیا six one is run at run at کا مطلب ہوتا ہے چڑھ دوڑنا police run at the thief and beat him police چور پر چڑھ دوڑی اور اسے مارا پیٹا seventh one is leave aside seventh one is leave aside he laid aside some money for his old age اپنے بڑھاپے کے لیے اسے کچھ رقم بچا کر رکھ لی abide by abide by کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا پاسداری کرنا we should abide by traffic laws ہمیں traffic کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے ہمیں traffic کے قوانین کی پیروی کرنی چاہیے ninth one is call out call out کا مطلب ہے چیخ کر بلانا she called out for health وہ مدد کے لیے چیخی she called out for health وہ مدد کے لیے چیخی tenth one is die off die off کا مطلب ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے مر جانا یا انتقال کر جانا آپ کہہ سکتے ہو she died of cancer یعنی کہ اس کا انتقال cancer کی وجہ سے ہو گیا یا وہ cancer کی وجہ سے مر گئی یا انتقال کر i hope کہ آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آگے ہوگی wish you west of luck god bless you allah afir